اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کے رکر شدو جیان دوستو ورڈ کپ سے پہلے دو بڑے قومی کھلاڑیوں ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا اور اس کے لئے ورات کولی کو بڑے لمبے عرصے بعد باہر پھینک دیا گیا اور باہر پھینکنے والے کو ٹھیک ٹاک اس وقت پھینٹا جارہا ہے اور اس کی ٹھیک ٹاک درکت بنائی جارہی ہے تمام اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی آج کل وقار بھئ کی ویڈیو کیوں لیٹ آ رہی ہے تو دوستو بڑی وجہ یہ ہے کہ جناب ایک تو میرے موہ میں چھالے ہو چکے اور گلے کے ٹانسز بھی بن چکے لیکن صرف آپ کی محبت ہے جو مجھے جہاں آنے پر مجبور کرتی ہے آپ کے ساتھ اپ ڈیٹس بھی تو شیئر کرنی ہوتی ہیں لیکن اب آتے ہیں مین ٹاپک کے طرف پاکستان کے دو بڑے کھلاڑی جو اس وقت امریکہ کے اندر سیٹل ہیں پاکستان سے تو آپ ان کا کوئی تعلق باستہ رہا نہیں ہے لیکن ایک بندہ بڑا خاص تھا حماد آزم جس نے بڑی اچھی خدمات دی اور آتی جب اس نے مطلب ڈیبیو کے اندر چھکا لگایا تھا لوگوں نے کہا تھا کہ بھئی واہ آل رونڈر ہوتا حماد آزم جیسے اور اچھا بھی اس نے صرف کیا ہے پاکستان کو تو حماد آزم اور احسان آدل مصبا کے بڑے سفارشی تھے احسان آدل موقع بہت دیئے گئے ایون اس کو دوہ در پندرہ کا ورڈ کب بھی کھلایا لیکن پرفارم نہیں کر پایا احسان آدل اور اس کے علاوہ حماد آز ٹکٹ کھیلتیوں نظرہ ہیں برحال پی سی بھی نے بھی ان کی اوفیشلی جو پوسٹ ہے وہ شیئر کیا ہے اگر شاید یہ کچھ عرصہ پہلے امریکہ کے اندر چھڑے ہوتے ہیں جو آپ کوالفائر کھیلے ہیں امریکہ کی ٹیم نے یو ایس اے نے تو اس کی طرف سے شاید یہ کوالفائر بھی آپ کو کھیلتیوں نظرہ آتے ہیں لیکن بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ورڈ کپ سے پہلا آج کل بڑی مطلب ریٹائرمنٹ آ رہی ہیں کچھ لے رہے ہیں کچھ دوبارہ پھر واپس تو سمجھ سے بھلت آ رہی ہیں ساری بات اس کے لئے آپ ورات کولی کو جناب ہو جو اکاس چوپرن کو کہنا ہے کہ آپ بندے کا ٹائم ختم ہے اکاس چوپرن نے کہا ہے کہ آپ ورات کولی کی جگہ فیب فور کے اندر بابا رازم کا ٹائم ہے ورات کولی آپ ڈیزارڈ نہیں کرتے کہ اس کو فیب فور کے اندر رکھا جائے کین ویلیم سان سٹیو سمیٹ جو رود بابا رازم یہ کلیر ہے کہ ورات کولی نے کوئی لمبے عرصے اس طریقے سے پرفارنس دکھائی نہیں ہے تو بھئی آپ جو میرٹ ہے تو اس کو اوپر توائیں لیکن انڈیا والے جناب ٹھیک تھاک اس کو رگڑا لگا رہے ہیں کہ یہ آپ نے کونسی بات کر دیا کہ یہ بابا رازم کی انکریود کر رہے ہیں یا بابا رازم کو یعنی کی انکریود کرنے کا مقصد نہیں ہے یہ کوئی خاص مقصد نہیں ہے بابا رازم ویسے بھی ڈیزارڈ کرتے ہیں یا یہ کوئی مطلب اس کے ساتھ لگاؤ نہیں ہے کہ بھی ورات کولی ہوگا تو بابا رازم نہیں ہوگا بابا رازم ورات کولی ہوتی بھی فیب فور کے اندر ڈیزار� کر لے آ رہے ہیں تو یہ اب اس کو ٹرول کی جار ہے لیکن صدار کا یہ حقیقت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ بابا رازم چینل کے منوا چکا ہے دنیا کے اندر جو ایک بڑا لیول اس کو کسیٹ چکا ہے وہ کینگ بابا رازم کہہ رہا ہے اگر آپ کو اپریٹ سے چلے گئے تو لائک ضرور کر دینا چینل پر پہلی بار چینل سبسکرائی پلیز کر دینا